حکم کے مطابق جب اسے جنت کی سیر کرا دی جاتی ہے دوسری روحیں اس کا استقبال کر لیتی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اب میرے قانون کے مطابق اسے زمین پہ واپس لے چلو فرشت مومن کی روح کو بڑے احترام کے ساتھ بڑے عزاز کے ساتھ واپس زمین پہ لے آتے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ نے مجھے تین وسیعتیں فرمائی تھی ایک وسیعت تو یہ فرمائی اے علیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکے اسے دفن کرنے کی کوشش کرنا ہم تو آج کئی کئی دن نہیں کئی کئی ہفتے مردہ جسم کو محفوظ رکھتے ہیں دفن نہیں کرتے یہ بہت بڑی غلطی ہے فرمایا جتنی جلدی ہو سکے دفن کر دینا فوت ہونے والے اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے تو اس کی روح زبان حال سے کہہ رہی ہے قدمونی قدمونی جلدی کرو دیر نہ لگاؤ مجھے میرے ٹھکانے پہ پہنچاؤ کیونکہ وہ سب کچھ منظر دیکھائی ہے اللہ کی طرف سے اسے مبارک بات مل چکی ہے کہ میں تم پہ راضی ہوں لہٰذا دیر نہیں کرنی چاہیے اسے اس کے ٹھکانے پہ پہنچا دینا چاہیے اس کی روح یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ جلدی کرو دیر نہ لگاؤ اور فرمایا اگر مرنے والا نافرمان ہے تو اسے بھی جتنی جلدی ہو سکے دفن کر دو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عذاب اس پر اترنے والا ہے دیر کرنے کی وجہ سے وہ عذاب یا اس کا کچھ حصہ تم پر اترنا شروع ہو جائے کیونکہ اس کی روح کہہ رہی ہوتی ہے اپنے جسم کی تیاری دیکھ کر کہیں تو اس کا نیا سوٹ سل رہا ہے مرنے کے بعد بھی سوٹ سلتا ہے نا جس کا نام ہم نے کفن رکھا ہوا ہے وہ اس کا سوٹ ہے نیا اس کی کوٹھی بن رہی ہے قبر تعمیر ہو رہی ہے نا روح یہ تیاری اپنے جسم کی دیکھ کر گھبرا جاتی ہے نافرمان کی روح اور کہہ رہی ہوتی ہے اے نہ تظہبونی اے نہ تظہبونی تم مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو مجھے نہ لے جانا کیونکہ اسے اپنا انجام معلوم ہو چکا ہے مگر اب تجھے رکھے گا کون وہی گھر جس میں ہم دن رات صبح و شام بلا جھجک داخل ہوتے ہیں نکلتے ہیں اگر کوئی میت وہاں پڑی ہو تو اس سے ڈر اور خوف آنا شروع ہو جاتا ہے رکھے گا کونٹ جی بہرحال اللہ کے قانون کے مطابق مومن کی روح کو زمین پہ لے آیا جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ وہ سارا پروگرام چلتا ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے جب مومن کی روح زمین پہ آکے اپنے جسد خاکی کی تیاری دیکھتی ہے تو بے چہن ہو جاتی کہ جلدی کرو دیر نہ لگاؤ جلدی کرو موسیقی موسیقی موسیقی